بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 89 ملاحظہ فرمائیں جس ٹیم میں چودری دلابر جیسے ایکٹر ڈائریکٹر ہوں وہ ہر ڈراما کر سکتی ہے ریزوی صاحب کے سرونٹ کوارٹر کی طرح انہیں کوئی غیر آباز سرونٹ کوارٹر یا غیر آج بھی مل سکتا ہے جہاں وہ خاموشی سے کسی نمک ارام لالچی نوکر کی مدد سے دیرہ جمائے بیٹھے ہوں اور صاحب خانہ کو علم ہی نہ ہو یہ صورتحال بلکل نئی تھی اور بہت خطرناک بیرل یہ پہلا مسئلہ رہائی پانے کا تھا اتمنان کی بات یہ تھی کہ کسی کا پروگرام بجے قتل ہے یا غوا کرنے کا نہیں تھا اس اسلم انہیں وعدہ ہدایات تھی وہ ایک پولیس افسر کے گھر میں واردات کرنے کے نتائج کی سنگینی سے پوری طرح واقف تھے وہ اپنی تشریف آوری کا کوئی ثبوت تک چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے تھے ان میں سے ایک سٹیل کی علماری کے نقصان رسیدہ تالے کو کھول کر دکالنے کی جدو جہد میں مصروف تھا واقعی صاحب بڑی اتمنان سے تلاشی لیرے میں مصروف تھے اور بہت اتیات کے ساتھ انہیں جلدی نہیں تھی اور کسی کا ڈر نہیں تھا چھوٹا بھی کسی نہ کسی طرح تمام سامان واپس علماری میں اس طرح نہ رکھ چکا تھا کہ بے ترتیب نظر نہ آئے نوتے کے نشان نہ بننے والا بار بار غسل خانے میں جاتا تھا اور کلیاں کر کے لوٹتا تھا اور ہر بار مجھے نئی گالیاں دیتا تھا تمہاری بتیسی اب تیسی رہ گئی ہے میں نے فرش پر پڑے پڑے کہا اگر تم مو بند رکھو تو کچھ نہیں چلتا اس لیے اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی گالیاں دینی ہیں دلی دل میں دو کتے وہ میرا جوتا اٹھا کے میری طرف لپکا تیرا مو بھی اسی طرح بند کرتا ہوں میں میں نے اب نظر گھما کے بھو فرش کی طرف نہ کیا ہوتا تو وہ اپنے عزائم میں یقینا کامجاب خو جاتا اب ایک دلچسپ خیل شروع ہوا وہ جوتا لے کر دائیں طرف آتا تو بے اپنا مو دوسری طرف کر لیتا تھا وہ دوسری طرف آتا تو میں مو پھیر لیتا تھا اس نے میرا سر تھام کے اور گردن گھما کے مو کو اوپر لانے کی کوشش بھی کی بگر ناکام رہا مجھے اس پر حملہ کرنے کے دو مواقع ملے ایک بار میں نے جال کے اندر سے ہی خات لمبا کر کے اس کے سر پر مکہ مارا بگر چوٹ سخت نہیں پڑی دوسری بار بے نے اپنا سر اس کی پسلیوں میں مارا اور وہ نیچے لڑا گیا تیزری بار وہ لڑکڑا کے پیچھے گرا تو بے اس کے اوپر آ گیا جال میں پھنسا ہونے کے باوجود اب بے اپنے خاتوں سے یا جسم کے زور سے اس کی گردن بھی توڑ سکتا تھا لیکن گردن میری دسترس سے دور تھی میں اس کے پیٹ پر تھا چنانچہ میں نے ہاتھوں کو پسلیوں پر رکھ کر دبایا تو وہ تڑپا اس کی دو پسلیوں کی ہڈی بڑی آواز کے ساتھ ٹوٹی اس نے زیبہ ہونے والے بکرے کی طرح آواز نکالی اس کے ساتھی پہلے اس پر خنس رہے تے بعد میں درازگر نے اسے گالی دے کر کہا کہ چھوڑ اسے اور اپنا کام کر اب وہ کام چھوڑ کر لپکے تو بھی کیا یاد کرے گا میں اسے گالی دے کر کہا اچھا بھلا ثابت اور مکمل آیا تھا دو حدنات منگنی اور دو پسلیاں میرا جملہ مکمل خونے سے پہلے میرے سر پر کوئی چیز پڑی ذرب اتنی شدید تھی کہ میری آنکھوں نے دن میں تارے دیکھ لکے پھر تارے غائب ہوئے اور دن کی جگہ رات رہ گئی جب مجھے ہوش آیا تو وہ جا چکے تھے مجھے دستو پابستہ چھوڑ کے چھوٹا کسی مچھیرے کی اولاد لگتا تھا جس نے اتنی مہارے سے جال پھینکا تھا کہ مجھے بچنے کی مولت ہی نہ ملی تھی اور دوری کھینچتے ہی جال میرے گرد شولی پڑھ کیا تھا کہ میں کچھ نہ کر سکا وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں کچھ نہ کروں نہ گولی چلانی پڑے اور نہ خنجر مجھے خراش تک نہ آئے اور بے ان کے کام میں مداخلت نہ کر سکوں یہ کام آسانی سے ہونے والا نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ میں مضاحمت کروں گا اور اگر وہ چار ایم اگر پھر بھی نقصانات کا تناسب پرابر رہے گا وہ ایک کو پکڑیں گے تو دو کے جزوی یا کلی نقصان کے بعد اور وہ اپنے ساتھ سٹریچر ایمولنس وغیرہ نہیں لائے تھے اس کے باوجود میں نے ایک کا حلیہ اور مستقبل خراب کر ہی دیا تھا وہ اسے اٹھا کر لے گئے ہوں گے اور اب یہ اوپر والوں کی اور اوپر والے کی مردی کہ اس بدبخت کا شکستہ آزا کی برمت کے بعد زندگی سے اور منگیتر سے پرانا رشتہ استوار رہے یا اس کی دنیا میں ضرورت اور قدروں کی امت ختم ہو گئی ہو کرائے پر ایسی مہمات سر کرنے والوں کو زندگی اور بوت کا جوا تو کھیلنا ہی پڑتا ہے اور جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ قابلے خرش ہوتے ہیں یعنی اٹھ کے تو اٹھ کے ہزاروں اٹھ جاتے ہیں کاغذ کے روپے بھی ایسی روپے سے ملنے والے ان کی جگہ ایک ڈھونٹو ہزار ملتے ہیں اتنا تردد کون کرتا ہے کہ ٹوٹ پوٹ جانے والوں کے علاج موالجے پر مزید خرش کرے گاڑیوں تو ڈینٹنگ پینٹنگ پر اخراجات سے فائدہ بھی ہے داکارہ انسان کو صفر کر دینا داکارہ انسان کو صفر کر دینا چاہیے ان کا معافضہ بچتا ہے دوا دارو کا خرش بچتا ہے اور یہ خطرہ نہیں رہتا کہ وہ کچھ بک نہ دے مجھ سمیت کمرے کی خر چیز اپنی جگہ پر تھی دنگل ہوتا تو یہ کمرہ پانی پت کے میدان کا نقشہ پیش کرتا لیکن اب تو یہ صرف ثابت ہوتا تھا کہ میں نے برعضہ اور رغبت خود کو اس جال میں داخل فرمایا اور شوکیہ دوری کھینچ کر اس طرحات کا یہ نیا طریقہ اختیار کیا انہیں گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی بہت قریباً سوا گھنٹے بے ہوش رہا تھا کیا اس وقفے میں ان کی کوشش بار آور ہوئی تھی ٹیب سے ان کی مراد یقیناً وہ کیسٹ تھا یوں ہم نے خاصی زبردستی کے بعد ریکارڈ کیا تھا اور جس میں ڈیسلوہ آ جہانی کا اعتراف جرم بھی تھا اور چود دیر دلاور کی آواد بھی تھی ڈیسلوہ کے مرنے کے بعد اس کیسٹ سے خطرہ صرف دلاور کے لیے باقی رہ گیا تھا وہ جاننا چاہتا ہو گیا کہ آخر اس میں کتنا مواد ہے جسے قانونی طور پر خم اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بچاؤں کی فکر کر سکے اور جوابی اقتماع سوچ سکے کیسٹ موسن کے بریف کیسٹ میں تھا جو وہ کمر میں ہی چھوڑ گیا تھا جو راچے شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ ان کا مشن کامجاب رہا الٹا انہیں افسوس ہوا ہوگا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے وہ اپنی کاروائی کا آغاز جال پھینکنے سے پہلے کرتے تو اپنی ہڈیاں اور دانت تڑوائے بغیر کامران لوٹ جاتے کیسٹ تو سامنی رکھا تھا اب جوٹی دمکی تو دلاور کو بعد میں دی جائے گی کہ کیسٹ کی اور بھی نکول ہیں اس سے پہلو تو اس جال کے جنجال سے رہائی کی کوئی صورت ہونی چاہیے آخر میں کب تک یوں مالے غریمت کی طرح گھٹری بنا پڑا رہا ہوں گا سر کا درد سب سے زیادہ شدید تھا مگر جسم کے دیگر آزا بھی ایک ہی پوز میں پڑے رہنے سے اکڑ گئے تھے میں نے متعدد امکانات پر غور کیا ان واقعات کو یاد کیا جہاں لوگ اس سے زیادہ مشکل خالات میں کیسے نکل گئے میں نے دانتوں سے جال کاٹنے کا سوچا اور کچھ دیر ایک ہلکہ دام پر دانت بھی ٹکڑے لیکن کچھ دیر بعد میرے دانت درد کرنے لگے رسی پر اثر کیا ہوتا غالباً دانت ہی کچھ گس گئے پھر میں نے جال کو کسی دوکیلی چیز پر رگڑ کے کاٹنے کے لیے ہی ضرور دردے گا قریب ترین دروازے یا کھڑکی کا کنارہ بھی بیرے پہنچ سے باہر تھا بید اور بیٹ بھی دور تھے قریب صرف ایک کرسی تھی اور اس کے پائے لکڑی کے تھے بگردھار خاصی امید افزاد نظر آتی تھی میں نے جال کو اس پر رگڑنا شروع کیا کرسی اُلٹ گئی اور مجھ سے دور ہو گی مسلسل ناکامیوں کے بعد مجھے دوسری نویت کے واقعات کا خیالہ نہ لگا ان کا جو کسی غیر آباد بکان میں ایسے ہی قید پڑے رہے تھے اس امید میں کہ کوئی تو ادھر ضرور آئے گا بہر ان کی نجات کے لیے صرف فرشتہ اجل آیا تھا اس وقت جب بھوک پیاس سے پہلے ہی وہ ہوش کھو چکے تھے کیا میں ایک ہفتے تک کچھ کھائے پیئے بغیر اسی طرح لیٹا رہ سکتا ہوں ہر آدمی کی قوت برداشت شدہ ہوتی ہے لیکن عموماً میرے جیسا صحت مند آدمی کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے اور مرتا ہے تو بھوک سے یہاں پیاسے مجھے تو دو دن بھی بھوکے پیاسے رہنے کا تجریبہ نہ تھا آدمی کو یہ مشک بھی ہونی چاہیے اسلام آباد میں بیرے نا پہنچنے سے کیا ہوگا تین چار دن بعد ہی تشویش کا آغاز ہوگا شایر عزوی صاحب یا رابیہ میں سے کوئی فون کرے فون کی گھنٹی بجتی رہے گی نہیں مجھے اچانک خیال آیا اگر انہوں نے اندر آنے سے پہلے فون کے تار کار دیئے گئے ہوں گے تو گھنٹی بھی کہاں بجے گی پھر رضوی صاحب کیا کریں گے ایکسین سے معلوم کریں گے کہ لائن ڈیڈ کیوں ہے نہ جانے کیا چیز تھی جو مسلسل بیری پسلیوں میں چھپ رہی تھی میں نے پہلو بدل کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اور بیرے ہاتھ میں لائٹر آ گیا صدمے سے میرا برا حال ہو گیا وہ لائٹر ایک میڈل تھا کہ کررہ ارد پر بیرا شمار ان میں کیا جا سکتا ہے جو اہمک درجہ اولوں اکنونے کے باوجود بروقت اس کا استعمال نہ کر سکتی ہوں اور خود کو آقل خان سمجھ دوں لائٹر شاید اس دنگل کے دوران میں جیب سے باہر گیر گیا تھا جس میں میرے حریف کی دو پسلیاں ٹوٹی تھی میں نے لائٹر کو روشن کیا اور چاند سیکنڈ اس کے نندے سے شولے کا گورنے میں زائع کیے پھر میں نے شولے کو جان کے پھندے سے چھوا نائلون بگل کے جل گیا ایک الکہ پھیل کر دو ہلکوں کے برابر ہو گیا پھر دو کی بوس سے چار کے برابر ہوئی چند منٹ بعد جال فرش پر پڑا تھا اور میں کبڑا ہو کے کھڑا تھا ہائیسہ ہائیسہ میری کمر سیدھی ہونے لگی میں نے کرسی کو سیدھا کیا اور اس پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد جب میرے خاتوں پیروں میں دورانے خون بہار ہوا اور میری جسمانی صلاحیت گراف کچھ اوپر اٹھا تو میں ہمت کر کے کرسی پر سے اٹھا اور شرابی کی طرح ڈولتا کیچن کی طرف گیا وہاں میں نے چاہے اور کافی میں سے کافی کا انتخاب کیا کافی کے لیے مجھے صرف الیکٹرک کیٹل پلگ لگا کے پانی اوبالنا پڑا اس میں کریم کے ساتھ میں نے چینی کی بجائے گولوکوز استعمال کیا اور وہیں دیوار کے سارے بیٹھ کر پورا مگ ختم کر دیا تھوڑی تھی بردس کے بعد بے بلکل ویسا ہو گیا جیسا جال میں پھنسنے سے قبل تھا ہندر جا کے میں نے سب سے پہلے تو محسن کا بریف کیس دیکھا خسمت وہ کوئی کیس اس میں نہیں تھا اس میں کوئی ایسی بات تو نہ تھی جس سے ہم دیلاور کو سر کے بل آئے اعتراف شکست پر مجبور کر سکتے بگر کیس ایک ٹرمپ کارٹ تھا جس سے ہم دیلاور کو خوف میں ضرور مبتلا کر سکتے تھے اب تک وہ کیس سن چکا ہوگا اور شاید اس پر تبلہ خان، خارمونیم والے اور سارنگی خان، نامپرو والے کوال اور خم نوا کی آواز میں کوئی کوالی بھی ریکارڈ کر چکا ہوگا اچانک مجھے ایک اور خیال آیا میریزی صاحب کے متعلقے کمرے میں گیا اور سب سے نیچے والی طراز کھینچ کر دیکھی اس میں سے وہ فائل بھی غائب تھی جو ہمیں مرہوم غلام علی نے لا کر دی تھی اس نے یہ ہرگز نہیں سمجھا تھا کہ وہ اپنے موسین اور بربی وزیر خان کے احسانات کا بدلا چکا رہا ہے اور یہ فائل انہیں احسانات کی قیمت ہے مگر اس فائل کے ساتھ اسے جان بھی دینی پڑی چنانچہ وہ کرز تو عطا ہو گیا جو وزیر خان پر واجب الولاد تھا اور اب الٹا بیوش کا مقروض تھا اس فائل کے جانے کا مجھے سف صدمہ تھا وہ جو یوں لگا جیسے غلام علی کی قربانی رائے کہاں گئی اس نے جس نے ایک مقصد کی خاطری جان تک قربان کر دی تھی وہ خاک میں مل گیا تھا صرف اس لیے کہ ہم نے اصل کی ایک ہی فوٹو سٹیٹ کاپی بنوائی تھی جو میں نے ایک ڈرامائی تاثر کی خاطر ڈیسلوا کو پرسال کر دی تھی ایک بار اسے چھین لی تھی اور پھر اس کی سیکرٹری کے سامنے پھینک دی تھی یہ اپنے باس کو دے دو اور مثل سے دس سو یا ہزار جتنی فوٹو سٹیٹ کاپیاں چاہیں بنوا سکتے ہیں اس وقت ڈیسلوا کی سیکرٹری شیلہ تھی ہم نے اصل کو محفوظ سمجھتے ہو اس کی مزید کاپیاں بنوانے کی ضرورت کو اہم نہیں سمجھا تھا اور استثال کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن دیلاور کو معلوم ہو گیا تھا کہ سابقا واقعات کے بارے میں ہماری معلومات کی ست تک اب ٹو ٹیٹ ہیں فویدور پر اس سے یاسمین کو اور اس کی ازواجی زندگی کے مستقبل کو خطرہ لہاک ہو سکتا تھا مگر کیا دیلاور کو معلوم ہوگا کہ وہ لڑکی اب کہاں ہے جس نے اسے ایک ناکام بینک ٹکیٹی کا مالے غنیمت سمیٹ کر فرار ہوتے دیکھا تھا اور جو اسے اب بھی شناخت کر سکتی ہے کیونکہ اسی گھر میں چھپا رہا تھا خطرہ ٹلنے تک اب وہ پھر خود کو خطرے میں محسوس کرے گا اگر اسے علم ہوا کہ وہ لڑکی نسبت روڑ پر رہ دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس خطرے کو ختم کر دیکھا جو یاسمین کے وجود سے وابستہ ہے مگر یہ کام تو وہ پہلے بھی کر سکتا تھا اور یقینا کر چکا ہوتا نہیں اسے نہیں معلوم کہ یاسمین کہاں ہے تاں میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں یاسمین کو خبردار کر دوں لیکن اس سے بھی پہلے میرے لیے ضروری تھا کہ میں غیر قانونی طور پر ریدوی صاحب کے گھر میں داخل انہیں خانہ تلاشی لینے والے اور مار پیٹ کرنے والے مجرموں کے خلاف قانونی کاروائی کروں اور یہ معلوم کروں کہ دروادے پر پیرہ دینے والے گارڈ کا کیا حشر ہوا اس کی ایک سیدھی صورت یہ تھی کہ میں رابیہ کی گارڈی لے کر جاؤں اور پولیس اسٹیشن پر واردات کی ریپورٹ لکھوا دوں ان کے ریپورٹ لکھنے میں ہیلو حجت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن اس میں اندیشہ یہ تھا کہ خبر فوراں حکام بالا تک پہنچائے گی قوائد کے تحت رخصت پر جانے سے پہلے وہ پتہ ضرور چھوڑ کر گئے ہوں گے جہاں ان سے انکامی ضرورت میں رابطہ کیا جا سکے ان کے کسی ساتھی یا پیئے سے کچھ بعید نہیں کہ وہ رسیور اٹھائے اور شیروانی صاحب کے گھر کا نمبر گھما کے ساری کہانی سنا دے خصوصاً وہ پیئے جسے میں نے کچھ ہی دیر قبل فون کیا تھا وہ تو یہ بھی بتا دے گا کہ آپ کے گھر سے یا کہیں سے سکندر نام کے کسی شخص نے فون پر ایسی باتیں کی تھی جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا رسیور صاحب کے لیے نئی پریشانی پیدا ہو جائے گی کہ میں نہ کرنے کے باوجود میں نے کوئی دیا گل کھلایا ہے وہ جس مقصد کی خاطر سارے کام چھوڑ کر گئے تھے وہ فوت نہیں ہوگا تب بھی اس خبر سے ان کا پروگرام ضرور متاثر ہوگا وہ یہاں کے صورتحال کا جائزہ لینے پر اور سب ٹھیک ہے کہ اطلاع پا کے فوراں واپس جائیں گے تو ان کو سخت کوفت ہوگی اور ان کی برہمی کا نشانہ صرف بیری ذات ہوگی میں نے محسوس کیا کہ بیری قوت فیصلہ میرا ساتھ نہیں دے رہی لبدالودود منظر سے مشورہ کر لیتا وگر وہ نہ جانے کس کوٹ میں تھا چنانچہ اس سے رابطہ محال تھا پھر مجھے اکرام شیخ کا خیال آیا یوں نہ میں اسے بلالوں اور اسے تمام واقعات بتا دوں پھر جیسا مشورہ وہ تھے وہی کروں ایک مرتبہ پھر میں نے ڈائریکٹری دیکھی اور تھانوں کی طویل فیریس میں سے اس کا نمبر تلاش کیا ڈائریکٹری میں ابھی تک سابق ایس ایچو کا نام درج تھا جس کے نام میں حشمت خان نے ارشاد کیا تھا کہ اسے ایک معمولی سی بات پر لائن خاضر کر دیا گیا ہے معمولی بات یہ تھی کہ اس نے تفتیش کے دوران میں ایک آدمی پر اتنا تشدد کیا کہ وہ مر گیا بگر پولیس کے نکتہ نظر سے یہ واقعی معمولی بات تھی اور اس کی یہ سزا بڑی تھی کہ اسے لائن خاضر کر دیا گیا اور بس تشدد سے موت واقع ہونے کے واقعات تو عام تھے لیکن ملک کی تاریخ میں ایسا واقعہ ایک بھی نہیں تھا جب کسی تھانے دار پر قتل امدہ کا کیس بھی بنا ہو رسیور اشمت خان نے اٹھایا اوئے لگا اس کے چھتر اس نے درمیان میں گالی دے کر کہا بگر یہ بات اس نے مجھ سے نہیں خاضرینے اور ناظرین سے کہی تھی اور ان کے بارے میں کہی تھی جو زیرے تفتیش تھے ہاں جی اس نے یوں کہاں جیسے بین دخل درم اکولات کر کے اس کے کھیل کا مدہ کراکرا کر دیا ہے جس میں وہ پوری دلچسپی کے ساتھ مصروف تھا مجھے سید اکرام شیخ صاحب سے بات کرنی ہے میں نے اپنا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا تو کر لینا شام کو جب وہ ڈیوٹی پر آئیں اوئے تیرہ تیپ پیووی مننے گاہ اس نے رسیور رکھ دیا یہ آخری جملہ پھر بیرے لیے نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کے لیے تھا جو اعتراف جرم پر امادہ نہ تھا پھر میں نے نمبر ملایا خشمت خان میں نے آواز بدل کے سخت اور افسرانہ لہرے میں کہا پس یہ منظر میں مجھے چھتر بادی اور فریاد و فغان کا ملا جولا شور سنائی دے رہا تھا یس یس سر خشمت خان نے موتات ہو کر کہا اور شاید اشارہ کیا کہ انٹرویل شور یک لخت ختم ہو گیا بھئی میں رعوف ہوں ہیڈ کوارٹر سے میں دردتل امکان اس کی ڈکل اتاری ایس ایس پی کا پی اے کون خاضر ہے سب میں جناب حکم فرمائیں میرے لیے ہم بھی خادم ہیں بیر محمد کو بلاؤ بیرے کہا وہ جب معلوم تھا وہ اکثر موجود نہیں ہوتا اور وہ نہیں تو اس کے لڑکے شیخ کو بیر صاحب تو جائب واردات پر گئے ہیں نقصے امن کی ریپورٹ ملی تھی اکرام شیخ کی ڈیوٹی نہیں ہے کوئی ضروری بات ہے تو اس کے گھر فون کر لیں حشمت خان نے شرافل سے کہا اس کے گھر میں فون ہے بیرے کسی قدر حیرانی سے کہا اے ایس ای کے گھر میں اجی رعوف صاحب سب پیسے کے کھیل ہیں حشمت خان نے گول مول بات کی اور یہ نہیں کہا کہ وہ کھاتے پیتے گھر کا لڑکا ہے جمع جمعہ بھی آٹھ دن بھی نہیں ہوئے نوکری کو آپ نمبر لکھ لیں بیرے نمبر نوٹ کر کے کہا تو بارے خلاف بڑی لمبی ریپورٹ آئی گیا اوپر والے بہت خفا تھے کہ یہ کیا چکر ہے پہلی والی ریپورٹیں کہاں ہیں پہلے والی حشمت خان کی بری بری آواز کس نے کی تھی وہ گالی دیتے دیتے رکیا یہ تو اب تفتیش ہوگی تو معلوم ہوگا تم ذرا موتات رہو میں نے کہا اور رسیور رکھ دیا اتنی بات حشمت خان کی نیندے اڑا دینے کیلئے کافی تھی اب وہ تفتیش بغیرہ چھوڑ کے اپنے خلاف ہونے والی تفتیش کے چکر میں پڑ جائے گا اگر اس نے راؤف سے پھر بات کی تو راؤف اس سے زیادہ پریشان ہوگا کہ یہ آج کیوں بیرے نام اور بیرے پیچھے پڑ گیا ہے اس کنفیوزن کا تصور کر کے بے اختیار انسہ جو باہر میں پیدا ہوا حشمت خان پر حقیقت واضح ہوگی تو وہ پتھاخے کی طرح اچھلے گا میں نے اکرام شیخ کے گھر فون کیا وہ بولا خیریت میں تو اس لفظ کے مفون سے بھی ناشنا ہوتا جا رہا ہوں میں نے کہا تم ایسا کرو یہاں آجاؤ زامن رزوی صاحب کے گھر مجھے تم سے ایک انتائی اہم بات کرنی ہے جو میں کسی اور سے نہیں کر سکتا کھانا ہم دونوں باہر کھائیں گے کیوں گھر میں دال پکی ہے کیا وہ بولا گھر میں میرے سوا کوئی نہیں ہے سب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں میں آجاتا لیکن بسلا وہی ہے یعنی یہاں عجیب اور ہنکامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تم سے مشورہ کیے بغیر بے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا اچھا وہ کچھ توقف کے بعد بولا میں بیس منٹ میں پہنچ رہا ہوں زندہ تو بلے ہو گے نا ہاگا اپنی موز سے کوئی بشر نہیں میں نے ڈرامائی لہج میں کہا سامان سو برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں اور فون رکھ دیا بیس منٹ تک میں کمرے میں ٹیلتا رہا اور خار ایک منٹ کے بعد دروازے کی طرف دیکھتا رہا آخر سنتری کہاں گیا یہ سوال ارض مرتبہ خالی گیٹ دیکھ کر بردہ ہن میں آیا گزیشتہ شب کی بات ہی تو ہے کہ میں نے اسے بے حد مستعید کھڑا دیکھا اور صبح جب گاڑی لمحہ بر کے لیے گیٹ میں رکھی تو اس نے رضوی صاحب کو زبردست سلیوٹ چاڑا تھا دوسرا سیگرٹ ختم ہونے والا تھا کہ اکرام شیخ سکوٹر پر اندر آ گیا بیوائر نکلا تو اسکوٹر بد کر کے سٹینڈ پر کھڑا کر رہا تھا کدھر ہے ہنگامی صورتحال اس نے کہا خر طرف اندر باہر میں نے کہا ایک ہنگامے پر موقوف ہے گھر کی رونک پیدائش پر ہنگامہ موت پر ہنگامہ اندر لے جا کر میں نے اسے ساری بات تفصیل سے سنائی لیکن کیس کا ذکر امدن نہیں کیا ورنہ مجھے یہ بھی بتانا پڑتا کہ میں نے ڈیسلوہ اور دلاور کی گفتگو کس طرح ریکارڈ کی تھی میں نے صرف اس فائل کا ذکر کیا جو غلام علی نے فرہم کی اور اس جنم کی پاداش میں مارا گیا فائل تو بعد میں مل چاہے گی پہلا مسئلہ گارڈ کا ہے وہ فکر مند ہو کے بولا وہ کہاں گیا مجھے تو شک ہے کہ وہ مارا گیا ان لوگوں نے پہلے بھی پیرے داروں کو ٹھکانے لگایا ہے میں نے کہا اکرام شیخ نے نفی میں ساری رایا وہ پولیس کا آدمی تھا انتائی تجریبہ کا اور اس کے پاس مچین کن تھی ہم دونوں نے گیٹ کا معاینہ کیا وہاں جدو جہد متحمد یا کشم کش کے آثار مقفوط تھے پھر میرے ساتھ شیخ نے ایک ایک کمرے میں بات روم میں یہاں تک کہ ہر بیٹھ کے نیچے اوپر پردوں کے علماریوں کے پیچھے دیکھا بیٹھ اسے وہ میز دکھائی جس کے نیچے والی دراز میں سے فائل چوری ہوئی باقی کاغذات کو چھیڑا تک نہیں گیا گھرے کے اندر دیکھ لینے کے بعد ہم نے اکبی حصے کا روح کیا باغ اور گہرائی دیکھے آخری ساتھ وہ کوارٹر تھا جس میں پہلے صرف ایک کانسٹیبل رہتا تھا پھر ہم رہے تھے اور آخر میں شیلہ نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ دن گزارے تھے اب یہ کوارٹر ویران پڑا تھا میں اس کے دروازے کو دکیلہ اور خم تقریباً ایک ساتھ اندر داخل ہو کے ایک ساتھ روک گئے سہن کی دیوار کے ساتھ کوئی شخص بندہ پڑا تھا اسے بڑی مضبوطی سے باندھ کے اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا بظاہر وہ شخص مردہ نظر آتا تھا لیکن وہ صرف بے ہوش تھا جیرہ دیکھتی میں نے اسے شناخت کر لیا یہ وہی پولیس گارڈ تھا میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اسے غور سے دیکھا شیخ یہ تو پولیس گارڈ ہیں میں نے کہا اسے دروازے پر تائینات کیا گیا تھا اور ابھی صبح تک ڈیوٹی پر تھا شیخ بھی گھٹنوں کے بل بیرے قریب ٹکیا اس نے گھارڈ کا ہاتھ تھام کے اس کی نبض دیکھی غنیمت ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا نبض کچھ سست ہے شیخ نے کہا اور گھارڈ کے موں سے کپڑا نکال دیا جسم بھی کچھ تھنڈا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نجانے کب سے اسی طرح کھلے آسمان کے نیچے زمین پر پڑا ہے یہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا شیخ نے کہا پہلے تو اسے اٹھا کے اندر لیں چلتے ہیں پہلے اس کی رسیاں کاٹتے ہیں میں نے باورچی خانے کی طرف لپکتے ہوئے کہا جہاں میری خیالات کے مطابق ایک چھوڑی ہونی چاہیے تھی چھوڑی مجھے تھوڑی سی تلاش کے بعد بل گئی ایک منٹ بعد میں وہ رسیاں کاٹ چکا تھا جو گھارڈ کے جسم پر اتنی سختی سے باندھی گئی تھی کہ گوشت میں گڑ گئی تھی اور سیاں ایمائل نیلی لکیریں گارڈ کے سارے جسم پر پھیلی ہوئی تھی ان لکیروں کی علاوہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں تھے میں اور شیخ اسے اٹھا کے سرونٹ کوارٹر سے بیڈروم تک لائے اور ایک بستر پر لٹا دیا میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں میں نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جتنی دیر میں شیخ نے اس کے جسم پر کمبل ڈالا میں نے ڈاکٹر کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میں ردوی صاحب کے گھر سے بول رہا ہوں اور وہ فوراں پہنچائے ڈاکٹر ان کی فیملی کے ہر فرد کو جانتا تھا چنانچہ اس نے مجھ سے معلوم کرنا چاہا کہ کون بیمار ہے اور بیماری کیا ہے مجبوراں مجھے ٹیلی فون پر ہی بتانا پڑا کہ بات کیا ہے تم نے پولیس کو ریپورٹ کی ڈاکٹر نے کہا میرے ایک دوست ہے پولیس انسپیکٹر میں نے کہا وہ اس وقت یہاں موجود ہے تمہیں اس گارڈ کو اسپیٹل لے جانا چاہیے ڈاکٹر نے کہا پولیس سرجن سے بات کرو اور ایمولنس مگوالو اس کی کنڈیشن سیریس نہیں ہے میں نے کہا کسی اور کا گھر ہوتا تو میں وہی کرتا جو آپ سمجھا رہے ہیں اور ہیدری صاحب ہوتے تو معاملات کو خود سنبھا لیتے جیسا مناسب سمجھتے کرتے لیکن بیرا خیال ہے شاید وہ بھی تشیر پسند نہ کرتے تفتیش تو ہوگی بات میں پہلو تو آپ اتنا دیکھ لیں کہ اسپیٹل لے جائے بغیر کام چل سکتا ہے یا نہیں اچھا ڈاکٹر نے بادلے نخواستہ مجھ سے اتفاہ کیا بیادے گھنٹے میں آتا ہوں اس کے آنے تک مجھے اور شیخ کو کچھ نہیں کرنا تھا میں نے اسے چاہے کہ پیش کش کی چاہے وہ سر پر ہاتھ مار کے بولا لنچ کے وقت چاہے کرمے بچلی تلی جا رہی تھی تم نے کہا لنچ باہر کریں گے اور اب چاہے نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے لنچ بھی ہوگا ذرا دیر ہوگی ایسا دیر نہیں ہوگا کہ تمہیں محض ایک پیالی چائے پر ٹرخا دیا جائے میں نے کہا لاؤ لاؤ کچھ بھی لاؤ شیخ نے کہا بھوکو تو قتل کرنا ہی پڑے گا شاہی سنتری صاحب کو بھی چائے دینے سے ہوش آ جائے میں نے مزید دلائل دیئے ڈاکٹر صاحب کی خاطر بھی ہو جائے گی ڈاکٹر کے پہنچنے سے قبل ہی بینے اور شیخ نے خاصی کوشش سے ایک ایک چمچہ کر کے آدھا کپ گرم چائے گاڑ کے خلق سے اتاری اور اس کے مفید نتائج بھی برامت ہو گئے وہ بوری طرح ہوش میں تو نہیں آیا وگر اس کے جسم کا درجہ ارارت نارمل ہو گیا کیونکہ وہ چھائے تھی اور نبض کی رفتار بھی بہتر ہو گئی ایک بار پھر آئیسہ سے کراہا جو ہوش آ جانے کی پہلی امید افضا علامت تھی ہم نے جائے کے ساتھ صبحوں کی بچیوی ڈبل روٹی کا ایک ایک سلائس کھایا جو بھوکے اور خالی پیٹ کے لیے وہ بوری امداد کے مترادیف تھا میں نے اپنا صیفہ اوپر ارسال کر دیا ہے شیخ نے کہا معاف کیجئے گا شیخ صحابی یہ کوئی عقل مندی نہیں کیا میں نے کہا اتنی جلدی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے شکندری آدم بانا کہ تم بڑے مردے میدان ہوں وہ بولا بگر کیا ملا تمہیں مقابلہ کر کے اس کے علاوہ تم میں اور مجھ میں ایک بنیادی فرق ہے تمہارا جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو شکا تم انتقام کے جذبے سے مغلوب تھے اور تنہا تھے میرے ساتھ جوان بہن ہے ماں ہے سوتے لی ہے تو کیا ہوا اور میرا باپ ہے میں ان سب کو اپنی جوراتے مردانہ کی انا پر قربان نہیں کر سکتا کیا قصور ہے آخر ان کا انہوں نے مجھے پڑا لکھا کے جوان کیا اور اپنے پیروں پر کھڑا انہیں کے قابل بنایا مجھے محبت دی اور میری خواہش کا اعترام کرتے ہوئے بڑی نیک نیتی سے یہ غلطی بھی کی یعنی مجھے اجازت دی کہ میں پولیس کی نوکری کرلوں وہ چاہتے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ قانون پڑھو اور اپنی پریکٹس جمعو جیسا کہ میرے خاندان میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں مالی طور پر پریکٹس چلنے تک وہ میری کفالت بھی کر سکتے تھے اور مدد بھی لیکن میں نے کہا کہ میں ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ تن سے انسا بلکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں لوگ بہت مضروم ہیں کیونکہ انہیں انصاف نہیں ملتا اور انہیں پولیس سے بہت شکایات ہیں کہ وہ ظالم کے ایک طرف تار ہیں اور خود بھی ظالم ہیں میں اس تاثر کو ختم کروں گا بے شک اکیلہ چنہ بھار نہیں پھوڑ سکتا مگر کسی نہ کسی صحیح سمت میں قدم اٹھانا ہی ہوگا یہ نظام ان خرابیوں کے ساتھ ہمیشہ نہیں چل سکتا میں تمام نقصانات اور خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی تیار تھا کیونکہ دریاں میں رہ کے بگرمچوں سے بیر رکھنے کے نتائج کبھی خوشگوار نہیں ہوتے اور تم اسے فلمی ڈائیلاگ نہ سمجھو تو کہوں کہ میں فرض کی ادائیگی کے لیے جان دینے سے بھی نہیں ڈرتا تھا جب فرضی چوروں ڈاکوں اور قاتلوں سے مقابلے کا ہو تو جان کی سلامتی کا یقین کسی ہوتا ہے موسیقی